اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریوکے معزز سمائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک بار لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمدین وعلا آل محمدین کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمائین آج میں آپ کی حدمت میں جماعت المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجا دے گا آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا بڑا ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہفتے بر کے دنوں میں سے جماعت المبارک کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اور اس دن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی بڑے ہی مقدس دن میں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے قرآنی کلامات قرآنی الفاظ سے یاد کریں گے اور اچھے اور نیک عمال کریں گے اللہ کریم بڑے خوش ہوں گے بڑے راضی ہوں گے اور جب میرا رب خوش ہوتا ہے تو بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوتی ہے جماعت المبارک کے دن آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ حیرات صدقہ حیرات آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دینی ہے پیسے ہیں تو پیسے دے دیں اگر کوئی اور چیز صدقہ کرنی ہے تو وہ کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ بیس پچاس سو رپیہ صدقہ حیرات کر دیں یعنی آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و حیرات ضرور کریں عزرت ابو عرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا رشاد مبارک ہے فرمایا اے ابن آدم تم رائے خدا میں حرچ کر میں تجھ پر حرچ کروں گا اللہ تعالی کی رائے میں حرچ کرنے والے کے لئے رزق ملنے کی کتنی مضبوط اور پختہ زمانت ہے رازق حقیقی خود وعدہ فرما رہا ہے اے ابن آدم تم صدقہ حیرات کر کے تو دیکھ میری راہ میں حرچ کر کے تو دیکھ میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا یہ میرا رب خود فرما رہا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عزرت ابو عرارہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے بلال حرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور میرا رب خود فرما رہا ہے کہ تم میری راہ پر حرچ کر کے تو دیکھو اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں حرچ کر کے تو دیکھو اللہ کریم آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن اپنی حسیت کے مطابق صدقہ و حیرات ضرور کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ پر یقین رکھ کر وظیفہ کرنا ہے وظیفہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا جو عمل جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کاموں میں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اگر آپ ان کاموں میں توجہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کو بن مانگے عطا کرے گا اور آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت کا عزاز عطا فرمائے گا ابو لئیس سمبرکندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندو کو دیتا ہے کہ وہ صبح حالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بر کر واپس آتی ہیں ہر مقصد میں کمیابی کے لیے ایک تدبیر سوچنا بڑی ہی ضروری بات ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ بستر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو گھر میں رزق مل جائے نہیں رب کریم نے کہا کہ میں وسیلہ بنوں گا ہاتھ پاؤں ہدھ مارنا ہے آپ رزق اور دولت کے لیے باہر نکل کر دیکھیں اللہ کریم آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ تدبیر کو ضرور کرے مگر بروسہ تدبیر نہ کرے کیونکہ تدبیر تو صرف بیک کا ایک پیالہ ہے اور دینے والا حق تالا شانہ ہے اللہ رب العزت کی شان کی کوئی حد نہیں ایسے ہی اس کے رزق کے دروازوں کی بھی کوئی حد نہیں آپ اللہ سے مانگیں رو رو کر مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اور جو آپ نے تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے شکر شکر کی آپ نے کسرت کرنی ہے یہ دنیا ہے اس میں اتار چڑاؤ آتا رہتا ہے کبھی اللہ کریم اتنا دے دیتا ہے کہ رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی اتنا کم کر دیتا ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی تکمیسر نہیں لیکن اگر آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمائے رکھے گا سورت عبریم میں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا تو آپ نے بس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا اب میں آپ کو امبل بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے جماعت المبارک کے دن کرنا ہے وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے غزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور جن بین بھائیوں اور دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شہر کریں اور ہماری سپورٹ کریں اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جماعت المبارک کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے تو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سے زائد بار آپ نے استغفار کا وعد کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے یعنی کہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سے زیادہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ نے ورد کرنا ہے استغفار کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ کرنا ہے یہ بھی آپ تین سو تیرہ مرتبہ یا اس سے زائد جتنا آپ درود پاک پڑ سکتے ہیں آپ اتنا درود پاک پڑیں لیکن کم از کم آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ استغفار اور درود پاک لازمی پڑنا ہے یہ دو کام کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ صورت کاف کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل شیئر کرنے ہیں اپنی پرشانیاں اپنی مسیبتوں اپنے غموں کا ذکر کرنا ہے اور ان سے نجات کے لیے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے اپنے الفاظ میں آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جمعت المبارک کے دن کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور شرف قبولیت کا عزاز بخشے گا یاد رکھیں گے جمعت المبارک کے دن کیے گے عمال اتنی طاقت و تأثیر رکھتے ہیں کہ پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی ہیں جو بندہ جمعہ کے دن عمال کرتا ہے اور اگر ہم ہر جمعہ کو یہ عمال کر لیں گے تو ہمارے گروہ سے اللہ کی رحمتیں برکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی توبہ استغفار کی آپ کسرت کریں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں اور عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ بیجیں اللہ تبارک و تعالی کو توبہ اور استغفار اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ آپ پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیتا ہے آپ کے رزق اور دولت میں اتنا اضافہ عطا فرما دیتا ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس عمل کو آپ نے صرف ہفتے میں ایک دن کرنا ہے پورا ہفتہ بلکہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی برکتو رحمتو اور نعمتو سے مالا مال ہونا ہے اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ایک خوبصورت سا کمنٹس لازمی کر دیں اس سے ہماری خوصلہ فضائح ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بانو